پبلک نے ان کو نکار دیا ہے اب بوت کیپچر بھی نہیں ہوگا پہلے بات پہلے ہو جاتا تھا بوت کیپچر جیسے اپو جیٹ کے ہیں وہ ڈیڑھ سو دو سو اپنے بوٹ ڈالے تھے باقی دو آدمی وہ مشین کا گناہوں سے بٹھن دوائے جاتے تھے اور کام ہو جاتا لیکن اب وہ بات ہوئی ہے سولہ سترہ سو جاتا ہے پولنگ نہیں ہوگی اور اس میں سے جتنا حصہ ہے ساٹھ چالیس کا بہت بڑی بات بول رہے ہیں بوت کیپچر آپ کیا لگتا ہے کہ بوت کیپچر کس کی شاروں میں ہوگا ہے وہی ہے وہی گاؤں کے سمتھن سے ان کے پانچ ساتھ پالے ہوئے پلے ہیں جو کسی کو انسان کو انسان نہیں سمجھتے ہیں میرے کو اب نہیں سمجھا ہوں تو نہیں اس انسان جبکہ میں اسی فیملی کو بھی لاؤں کرتا ہوں آپ کی بار بوت کیپچر نہیں ہونا دیں گے بلکل نہیں سعید ہو جائیں گے اس کے لئے سعید ہونا پڑے تو اس کے لئے سعید بھی ہو جائیں گے لیکن بلکل نہیں ہونے لیں گے بلکل بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بوت کیپچر گیر کانون ہی ہے ہاں ہے بلکل ہے آپ پیچھے سے بتا رہے ہیں سنو میلاوت میلاوت جی کیا لگ رہے ہیں آپ کے آپ کے گاہوں میں ودایک صاحب سے کیوں ناراضی ہے ناراضی بہت زیادہ ہے یہاں کارن رہا ہے پہ سال تک اس نے بہت درد اور زخم دی ہے اس کو کیسے بول زکھتے ہیں ایسے کیا درد اور زخم دی ہے درد بہت زیادہ دی میں بھی وہ کبھی بندہ اوپر نہیں آیا اس کا بھی دادہ ہے میرا بھی دادہ ہے دو سال میں کبھی نظر نہیں آیا ہو پچاس بڑھ وہاں کے نکلا ہے وہاں دور لیکن کبھی اوپر دو منٹ اس نے نہیں سمجھی اکبر تیرا بھی دادہ ہے دو منٹ کارڈی کھڑی کر کے اور اوپر آ جاؤں سمسکار ساتھیوں میں آپ کو ہر دیکھ سواغت کرتا ہوں چوناؤی شرگرمی آپ بہت جورو پہ ہے لگاتار جو پرتیاسی ہیں یہاں کے جو پرتیاسی جو کہیں تو لگ بگ یہاں پہ منڈاور بیدان صاحب ہمیں گیارہ جو پرتیاسی ہیں لگ بگ جو جو چناؤ لڑ رہے ہیں کہیں نہیں کہیں پرتیاسی جو ہے لیکن جو اگر آپ منڈاور کی چناؤ دیکھے جائے تو جو دو دوری ہیں بھاجپا اور کانگریز اس کے بیچ میں جو چناؤ ہونے ہیں لوگ کے بے حد کانٹے کے چناؤ دیکھا جا رہا ہے یہیں سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ پھولادپور سے کونگریز پرتیاسی ہیں اس سے آگے والا گاؤں جو جات بہرور ہے وہاں سے پرتیاسی بھاجپا کے جو منڈیر درم پالچودری ہے دونوں ہی گاؤں میں سب سے بڑا ایک ایک کہیں تو اٹوٹ جو جڑاؤں ہیں جو بابا بھگوان داس جو بابا بھگوان داس جو یہاں کا ایک کل دیوتا مانا جاتا ہے بڑا بھگوان داس جاتے مانے جاتے ہیں ہم پہنچے ہیں جانٹ بہرور میں جانٹ بہرور میں ابھی کونگریز پرتیاسی کی ایک بہت کہیں تو سواگت اور سبھا کیا گئے تھے اس میں ہریانہ سے قدہ ور نیتا آئے تھے ہیر وال کے نیتا آئے تھے ہم یہاں اس کے بعد میں ایک بہت کچھ لوگوں سے بات چیت کریں گے کہ کیا ماحول ہے جات بہرور کا جو 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 جات بہرور کے جو لوگ ہے کس کے صرف اپنا تاج رکھیں گے سب سے پہلے ہم ان سے بات کرواتے ہیں سر اپنا نام بتائیں رنکو چودری کیا لگتا ہے سر آپ کے جو یہاں سے بدائک تھے منجید دھرمپال چودری کافی ناراضگی کو میرا جہاں تک مجھے لگ رہا میرا نوبان ہے کہ جسنا بہوے سواگت پچھلی بار بھی لالی تیادہ انہیں چناؤں لڑا گا اس دوران اتنا بہوے سواگت نہیں ہو پایا تھا لیکن اس بار جو بہوے سواگت آپ کے دوارہ آپ کے گواہوں دوارہ کیا گیا ہے تو کیا کہیں نہیں کہیں جو آپ کے گاؤں میں جو منجید دھرمپال چودری کے پر کی کوئی ڈیوڑھ ہے یا کوئی آپ کی بات ہے دیکھیں یہ کوئی ڈیوڑھ کی نہیں ہے یہ پچھلی بار تو بھئی پارٹی کا ٹکٹ ڈیوڑھ میں چلا گیا تھا اس وجہ سے بھئی اتنا بھئی لوگوں کا ڈیوڑاو نہیں ہوا ہمکی بار کونگریس پارٹی نے بھائی لالی تیادہو کو ٹکٹ دے کر لوگوں کے بیچ بیجا ہے تو بھئی یہ لوگوں کا ڈیوڑاو ہے اور بھئی پچھلے پانچ سال میں جو یہاں سے رہے ہیں انہوں نے اتنا کچھ خاص وکاس یہاں نہیں کروایا ہے یہاں تک کہ جہاں بھائی روڑ جو ان کا خود کا ویڈائی کا گاہ وہ وہاں پہ بھی بھئی آپ کے سامنے ابھی بھاسڑ میں بھی ہوا کہ ایک روپے بھی یہاں رام پانچائے جہاں بھائی روڑ میں نہیں دیا ہے اور بھئی جو یہ لوگوں کا مڈاور پانچائے ویڈان سبا چھتر سے جو بھی گاؤں کے سرپنچ آپ کے سامنے ابھی یہاں اپستی تو ہیں انہوں نے سبھی نے یہ سبھی آپ کے سامنے بولا ہے کہ بھئی کیا وکاس مڈاور میں ہوا ہے یا آج تک مڈاور میں جاتیواز کے چہرے پر جو چناؤں لڑا گا تھا اس بار وہ جاتیواز کا چہرے پر چناؤں نہیں لڑا جا رہا ہے یہ چھتیس برادری چھتیس برادری کے بھائیوں کا سبھی لوگوں کا جو چناؤں ہے اور اب کے بار جاتیواز سے اوپر اٹھ کر چناؤں لڑا جا رہا ہے یہاں اور بھائی للیت یادو یہاں مڈاور جلے میں گیارہ تحصیل ہیں اور گیارہ وی جہاں سبات سیتروں میں مڈاور اکیلیے ایسی تحصیل رہے گی جہاں سے مڈاور جلے میں ایک ماتر ایسی تحصیل رہے گی جہاں سے بھائی للیت یادو بھاری مطو سے بھی جائے گی آپ نے کہا اپنی باتوں میں کہا کہ جو اور جو چناؤں پہلے جو چناؤں ہیں جاتیواز پر چناؤں ہیں اب کی بار جو چناؤں ہیں آپ مانتے ہیں کہ یہاں جو پچھلے جاتیواز پر چناؤں ہوا ہے تو اس میں کہیں کہیں جو جاتیواز کا مدہ رہا چناؤں جاتیواز سے رہے ہیں تو اس میں جو بکاس نہیں ہوا آپ کی نظر میں تو اس کا کارل سب سے بڑا جاتیواز رہا ہے نہیں جاتیواز بھی رہا ہے اور اس کی اعترکتی ہے کہ گراؤنڈ میں ودایت مہود ہے یہاں گراؤنڈ میں تھے ہی نہیں ہے پانت سال سے وہ جائپور میں بیٹھے تھے اور پانت سال سے لوگوں کے بیچ نہیں گئے آپ دیکھیں کہیں پہ بھی جائی پوری مڑاور تحصیل میں ودایت مہود چیتر میں کسی بھی گاؤں میں چلی جائیے اگر ایک گاؤں بھی کوئی یہ بول دے بھئی کوئی پارٹی کا ہی ہوگا تو بہت الگ ہے نہیں تو اگر کوئی ایک گاؤں یا ایک بندہ بھی یہ بول دیں کہ یہاں پر ہمارے ودایت مہودین یہ کام کروائے ہیں یا ہمارے بیچ آئے ہیں ابھی دو چار گاؤں میں بھی ان کا بھاری بھی روز ہوا تھا تو آپ یہ سب لوگوں کے من بنا رکھا ہے اس بار کی کانگریس پارٹی اور راجستان میں سرکار جو بن رہی ہے وہ بھی کانگریس پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے اور مڑا اور تحصیل تو جلے میں کیا راجستان میں سائد ایسا ہوتے تھے کہ سب سے بھاری مطل سے کانگریس کی سیٹ یہ آن سے نکلے گی آپ کا گاؤں کا سمیہ کرنے بتائیں ہمیں کہ گاؤں میں لگ بک کتنے بوٹ ہیں اور کتنے بوٹ آپ کی جو پرچاسی ہیں دیکھئے ایسے تو بتانے کو کوئی 70-30 بھی بتاتے کہ 70% کانگریس اور 30% بیجی بھی ایسا نہیں ہے باقی یہاں سے چناؤ جو سیدھا سیدھا چناؤ ہوگا وہ 40% اور 60% کرائے گا 60% منزید کے اور 40% ہمارے للو پیاد ہوگی لیکن جاتوں کے گاؤں میں ایک ودایق کے گاؤں میں 40% بوٹ اگر کانگریس پارٹی یہاں سے لے رہی ہے تو اس سے بڑا تو آپ بھی جان سکتے ہیں کہ ایک ودایق کے گاؤں سے 40% بوٹ لینا کانگریس پارٹی کے لیے بڑی بات آپ کو ان کے ودایق کے گاؤں کے ہیں کہیں نہیں کہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو ودایق تو آپ کو روسہ مناؤں کرنے کی آؤ سکتا تھی گاؤں میں پنچائت کرنی تھی کسی پرکار کی جو ان کی جو گلتیاں رہی ہیں دیکھیں اس میں روسہ مناؤں منانے کی بات نہیں ہے ہم کانگریس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی روسہ منانے کی بات بھی نہیں ہے ہم وکاس کے نام پر بوٹ دینا جاتے ہیں اور وکاس ہی لالی تیاداو جو تیرہ سالوں سے لوگوں کے بیچ رہے انہوں نے سنگرس کیا ہے تیرہ سالوں میں گھر گھر گھا ڈانی ڈانی ایسا کوئی گاؤں ایسی کوئی گڑی ڈانی نہیں ہے جہاں پر بھائی نے نہیں گایا اور کسی کے سکھ دکھ میں سے